ابھی ریسنٹی آپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی نادر علی کے چینل پر جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور آپ نے ان کو حراہ بھی دیا مجھے ایک بڑے مولانا صاحب نے فون کر کے یہ کہا کہ یہ مولانا مفتی صاحب نے کیا کیا تو میں نے کہا جی انہوں نے بیٹھ کے ایک ہی لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا انہوں نے بڑی اچھی مثال دی وہ پتہ نہیں ہے وہ چلے گی چینل پر کہ نہیں بہرحال میں ذکر کرتا انہوں نے کہا پہلے زنا کریں اور این پر کہو کہ میں اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا تو یہ مفتی صاحب نے ایسا ہی کام کیا ہے کہ پہلے ویڈیو گیم کھیلی ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ میں کھیلی ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ میں حوصلہ لیکھیں اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بدکاری یا کوئی برائی پر ویڈیو گیم کھیلنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا حرام تو نہیں ہے تو اگر یہ کوئی ناجائز کام کیا ہوتا نا پھر میں کہتا کہ اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا تو یہ اتراز بنتا ہے ویڈیو کیوں کہلنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرنے کی چیز ہے کوئی تو میں نے جس حکمت سے کیا وہ حکمت بھی پوری ہو گئی اور اس سے جو لوگوں کو موٹیویشن ملتی تو اس کا بھی میں نے علاج کر دیا نادر علی کا جو مسئلہ ہے دیکھیں نادر علی ایک بہت بڑا پرینکر ہے بہت عرصے سے مجھ سے رابطے میں تھا اور میں اس کے پرینک دیکھتا بھی تھا مجھے اچھے لگتے تھے کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے فلم اے ڈرامے تو دیکھتے نہیں ہیں اور گھر والوں کو میں کیا یہ نہیں دکھاؤں اب ہم مولویوں کی بیویاں بیچاری نہ سینمگر میں جا سکتی ہیں ہم تو بے پردہ بھی یعنی تفریحی مقامات پر بھی خاص طور پر جب سے میری شہرت ہوئی ہے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریحی مقامات پر بھی نہیں گھوم سکتا کیونکہ لوگ آ جاتے ہیں پھر مصدورات کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اب ایک لے دے کے تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کی یہ چیزی بچی ہے کہ جی تھوڑا سا کہ نادر علی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فہش چیزیں نہیں ہوتی تھوڑا سا وہ کتے والا دکھا دیا جی وہ کاٹ رہا ہے نا تین کتے گرا دے تھوڑا سا اس لیے تو آدمی کیا کرے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پرینک میں اس کے نادر علی کے دیکھا کرتا تھا صرف اس بیس پہ کہ اس میں بے حیائی نہیں ہے تھوڑا سا حسی مزا ہے تو ان کا میرے پاس فون آیا بلکہ پہلی دفعہ میرا رابطہ ایسے ہوا میری کہیں بائیک پنچر تھی یا گاڑی پنچر تھی کیا تھا میں کہیں لگوا رہا تھا تو نادر علی کا ایک بندہ مجھ سے ملا انہی کے ساتھ پرینک بناتا ہے وہ بڑا خوش ہوا مل کے اس نے نادر علی کو فون کیا سیلفیاں لی تو اس وقت سے نادر علی صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میں نے ٹالتے ٹالتے کئی مہینے ڈیلے کیا میں نے یہاں کہہ دیا کہ آپ میرے پاس آکے ملیں تو میں نے ان کو یہ آئے بچارے نے اتنی عقیدت علماء کی کہ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگانے لگا ایک آدمی مجھے عجیب سا لگا لیکن عقیدت بہرحال تو ایک آدمی اتنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہو اور اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہو اور اس کے ایک ویورشپ بھی اچھی خاصی ہے یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے یا تو بعض دفعہ لوگ اس لئے مل رہے ہوتے ہیں اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول نہ کریں تو اتنے مہینے پیچھے پڑھا رہا پڑھا رہا پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا دعوت میں ویڈیو گیم مجھے کھلوایا جائے گا تو میں نے ساتھیوں سے کہا میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں دعوت کھاتے ہیں میں نے ان سے گوگل میپ پہ وہ منگوایا جو بھی لوکیشن اور میں پہنچ گیا گلچنے میں مہمار میں یہ رہتے تھے میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ویڈیو گیم اس کے بعد کھانا ہوگا یہ رہمال بنا لیا نا مجھے تمہارے کہ چلو کھیل لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی یہ چوری ہو رہی ہے نہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے البتہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نادر علی کو منع کرتا ہوں تو یہ بھی نراز ہو جائے گا اس نے بیچارے نے اتنے عرصے کے بعد ایک انتظام کیا ہے ایک فرینکلی ایک گف شپ یا ہم فوٹبال کھیل لیتے فوٹبال تو کھیل نہیں سکتے تھے یا ٹینس کھیلتے یا مارم پیٹی کھیلتے کیا کھیلتے تو اس نے یہی سوچا ہوگا بند کمرے میں یہی فلحال ہم مستی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں ویسے انجینئر انجینئر کھیل سکتے تھے وہ تو کھیل ہی رہتے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیچارے نے ایک چیز کی ہے ایک محبت میں تو میں دونوں پہلو سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ بھئی نہ تو غلط میسج جائے کہ یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے اور یہ بھی نہ ہو کہ نادر علی صاحب نراز ہو ایک آدمی ایک گھر میں جاتا ہے تو میزمان کا اتنا تو حق ہے نا کہ آپ اس کی دل جوئی کے لیے کچھ کر لیں تو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کھیل لیتے ہیں البتہ میں نے ایک میسج دے دیا اور نادر علی کی اچھی بات یہ کہ اس نے وہ میسج کٹ نہیں کیا اس نے اگر وہ کٹ کر دے تو پھر میں ان کی کلاس لیتا تو انہوں نے وہ میسج بھی چلا دیا تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے دیکھیں علماء اگر اتنی بھی لچک پیدا نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے پھر عوام میں کام ہو نہیں سکتا تو ہمارے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ نہ اتنے میٹھے ہو کے لوگ کھا جائیں نہ اتنے کڑوے ہو کے تھوک دیں تو یہ شاید جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں وہ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے پہلو کو شاید نہیں دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا حلق اللہ سا ہو گیا تو کیا ہے اس میں